ہر اس چکس کا جو ہماری زندگی میں انٹرفیر کرے گا اب تو سارا شہر ہماری لائف میں انٹرفیر کر رہے کس کس کا مو توڑو گے تم اب کچھ نہیں ہو سکتا سالار اسلام علیکم جرامہ سیل تیری چھاؤں کے اگلے اپیسوڈ کافی ہی تمہاکدار ہونے والی ہے سالار جو خوشی سے ہوتا ہے ندھان کہ اس نے بڑی جنگ کی ہے اپنی محبت کو پانے کی اور آخر کار اس جنگ میں کامیاب رہا بس اپنی محبت کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے ندھان ہوتا ہے کہ آخر کار اس نے ودیمہ کو حاصل کر لیا اور ودیمہ نے بھی اس کے لئے بہت گربانی دی اپنے باپ کا گھر چھوڑا ودیمہ جسے یہ لگتا تھا کہ سالار کے ساتھ وہ اپنی زندگی پر پور خوشی سے گزار سکتی ہے اسے اپنے باپ کا گھر ایک قید خانہ لگتا تھا یہاں پر سوچنے کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچیوں کو بہر جانے کی اجازت نہیں دیتے یا ان کے ساتھ فرنڈلی نہیں رہتے ان کو ہر وقت غصے سے اور دبا کے رکھتے ہیں تو کچھ کچھ ایسے بھی نقصان ہوتے ہیں کہ بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں کیونکہ جب کوئی غیر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے ان کو توجہ دیتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے تو ان کو لگتا ہے بس یہی ہے وہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں اور ودیمہ نے بھی ایسے کیا اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر سالار سے شادی کر لی ودیمہ جو بہت زیادہ خوش ہوگی دوسرے دن جب وہ سالار کے گھر اپنے آپ کو دیکھے گی کہ میں اس قید خانے سے نکل کر اس خوشحال گھر میں آ چکی ہوں جہاں میں اپنی مرضی سے سانس پھی لے سکتی ہوں اٹھ پیٹھ سکتی ہوں اور ہر کام کر سکتی ہوں لیکن یہ ودیمہ کی خوشی بس چند دنوں کی ہوگی کیونکہ اس کے باپ نے ڈھان لی ہے کہ وہ ودیمہ کی زندگی برباد کر کے رہے گا یہاں تک کہ اس کا ایسا حشر ہونے والا ہے کہ وہ خود ہی سالار کا گھر چھوڑ کر رولتی پھلتی اپنے باپ کے پاس آ جائے گی اور اس کا باپ دوبارہ سے اس کو نوید کے ساتھ بھیا دے گا اور نوید بھی کچھ ایسے ہی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے بس ودیمہ چاہیے صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ اسے بتلے لے سکے اس لیے اس نے اپنے ماں باپ سے بھی کہہ دیا کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا اسے چاہیے تو ودیمہ چاہیے کیونکہ اس کے خواب تھے ودیمہ کو پریشان اور تکلیف کرنے کے جو ادھورے رہ گئے ودیمہ کا باپ ودیمہ کو سالار سے دور کرنے کے لیے ہر حد ممکن کوشش کر دے گا ودیمہ کو لگے گا کہ اگر اس کے بابا اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ان سے معافی مانگ لے گی تاکہ یہ مسئلہ یہ پر ختم ہو جائے لیکن ودیمہ کے باپ نے تو یہ ٹھان لی ہے کہ وہ ودیمہ کو سالار سے دور کر کے ہی رہے گا سالار کی خلاف سوشل میڈیا پر ایسی ایسی باتیں کرے گا یہاں تک کہ ایسے ایسے ایموشنل بیان دے گا کہ سب سالار کی خلاف ہو جائیں گے وہ یہ کہنا شروع کر دے گا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور کوئی آجنبی آ کے انہیں سکھاتا ہے انہیں اپنی محبت کا جھانسہ دے کر انہیں گھر سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے اس طریقے سے کچھ سیاسی لوگ ودیمہ اور سالار کی کیس میں انوالف ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ سالار کو پتہ ہی نہیں چلے گا ودیمہ اس کی زندگی سے غیب ہو جائے گی